آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باہرسیت قوم ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاشی معاملات عوام کو خاص طور پر مہنگائی سے بچانے کے لیے ریلیف پہنچانے کے لیے حکومت کے کنٹرول میں فلڈز کے بعد تو بالکل بھی نہیں فلڈز نے سلاب جو ہے انہوں نے سارا فریمورک سب کچھ چینج کر دیا لیکن اگر سلاب نہ ہوتے اس سے پہلے کی اگر آپ بات کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں معاشی حالات کی بہتری جو ہے وہ ایک تو عوام کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جو معاشی معیشت کے اپنے جو خسارے اور ڈیفیسٹس ہیں فلحال تو فوکس تھا کہ اپنے خسارے اور ڈیفیسٹس کو پورا کریں فسکل ڈیفیسٹ، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ، فورم ایکس چینج ریزورز جس طرح سے گر رہے تھے ان کو شور اپ کرنا ایٹھنگ عوام تھا کہ ان کے جو امپیکٹ ہے اس کو کافی وقت لگتا آنے میں لیکن سلاب نے سب کچھ چینج کر دی ہے ساری ایکویشن چینج ہو گئی ہے تو اب تو کافی انسٹرن سیچویشن ہے خورم ایسنسا بات سے دو ہفتے کبزہر ہے آپ بہتر طور پر چونکہ آپ یہ معاشی تمام طور روبر کور کرتے ہیں جب آئی ایم ایف ڈیل کلمینیشن کی طرف آ رہی تھی اور پرسیپشن پوزیٹیو تھا تو ڈالر کی ہم نے قدر میں گراوٹ دیکھی حکومت بھی پریڈٹ لے رہی تھی عوام بھی خوش تھے لیکن اب اس ہفتے اور گزشتہ ہفتے دوبارہ ہم نے ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے کو ملا کیا وجہ ہے ڈالر کیوں نہیں کنٹرول میں آ رہا سر؟ دیکھیں مختلف وجہ ہے پہلی چیز تم آپ کو بتا دوں جن لوگوں سے میں بھی بات کر رہا ہوں کسی کو پوری طرح ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایک چیز ہے کہ دو جو الگ الگ مارکٹس ہیں ڈالر کی یہ ایک اوپن مارکٹ ہوتی ہے جہاں سے میں اور آپ جب ڈالرز خریدتے ہیں ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو وہاں جاتے ہیں اور ایک انٹر بینک مارکٹ ہوتی ہے جو جو بینکس کے آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے ڈالرز کی پھر امپورٹرز ایکسپورٹرز وہاں سے کرتے ہیں تو اگر اوپن مارکٹ میں کچھ تو ڈالرز کی سپلائے ہے وہ کم ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے سختی اب گفرمنٹ میں لانی آہ شروع کی ہے ڈالرز کی کیش ہینڈلنگ کی اوپر خاص طور سے بہار سے ڈالرز کو کیش ملانا یہ اس کا کنیکشن ہے فیٹف کے ساتھ جس کا ایک ریویو آ رہا ہے ابھی آنے والے اوکٹوبر میں اس کی تیاری کے لیے ایک یہ بھی ریکوائیمنٹ تھی اور اسی وجہ سے اتنا بڑا ایک گیپ آیا ہے بٹوین اوپن مارکٹ اور انٹر بینک دس روپے تک کا گیپ ہے یا کھاکن تک دس روپے کا تھا آج تھوڑا سا کم ہوئے لیکن انٹر بینک مارکٹ میں کیوں شورٹیج ہو رہی ہے وہاں پہ کیوں گر رہا ہے ڈالر ابھی آنے والی سپلائی انڈیمانڈ پہ چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ پچھلے کوئی ایک آدھ ہفتے میں میں کوئی منڈے سے لے کے فرائیڈے تک بھی اگر بات کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی پیمنٹس کی گئی ہیں اوائل ریلیٹیڈ یا نیچرل گیس ریلیٹیڈ آم ام نوٹ شو لیکن اس ٹائب کے کوئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکٹ میں بھی گناوٹ نظر آئی ہے جب بھی ڈالر بڑھتا ہے تو اس کے اس رات فوراں سے آم شخص کی زنگی میں مہنگائی کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہفتہ بار مہنگائی کی ریپورٹس بھی لگ بگ یہی بتاتی ہیں آنے والے دنوں میں عوام کو مزید کتنی مہنگائی کے لیے تیار رہنا ہوگا ای ٹنک ابھی کہنا مشکل ہے ایکزیکٹ اماؤنٹ البتہ ابھی ڈالر سے زیادہ جو چیز مہنگائی کو فیڈ کرے گی وہ سلابی جو اثرات ہیں کیونکہ کافی جو کراپ ڈیمیج ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اوریڈی پیاز اور ٹیماتر کی قیمتوں میں بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا سلاب کے فوراں بعد بھی وقتی طور پر اس کو پورا کر دیا گیا ہے کچھ ایران سے شپمنٹس آئی ہیں افغانستان کے تھوڑ بھی آئی ہیں ابھی اندوستان سے ٹیماتر روپیاز لانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ اور سٹیپل کراپ ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کا تو ای ٹھنک کراپ کی اور جو فارمز میں ڈیمیج ہوا ہے اس کے اثرات چبانے شروع ہوئیں گے اور وہ آنے شروع ہو گئے کافی حد تک یہ زیادہ ڈرائی اف کریں گے ابھی مہنگائی پر بجائے اس کے ایکسچینج ریٹ یا تو خرم صاحب ابھی موجودہ گورنمنٹ پر ایک تنقید پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ جب کووٹ تھا اور پی ٹی آئی کووٹ میں آئی ایم ایف پروگرام میں تھی تو انہوں نے آئی ایم ایف سے ریلیف کے لیے رینیگوشیٹ کیا تھا ریلیکسیشنز مانگی تھی اب موجودہ گورنمنٹ پر یہ تنقید ہے کہ سہلاب کی وجہ سے آپ ریلیکسیشنز مانگیں کیا یہ پولیٹیکل کرٹیسزم ہے یا گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ سہلابی صورتحال اور تباہکاریوں کی وجہ سے کوئی ریلیکسیشن ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور کیا ریلیکسیشن ہو سکتی ہے پولیٹیکل کرٹیسزم تو ہے لیکن ساتھ ساتھ جائز بھی ہے کرٹیسزم تو نہیں ہے ایک ڈیمانڈ ہے اور گورنمنٹ کر رہی ہے وہ یہ کام تو آئی ایم ایف سے ریلیف تو لینی پڑے گی آج یونہاری نیشنز کے سیکریٹری جنرل آئی ہے پاکستان انہوں نے بھی کہا ہے کہ ڈیمیج انہوں نے دیکھا ہے کہ سمائن کا پاور آئی ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ریلیف کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد اور انڈرنیشنل ایسسٹنس لینی ہوگی ٹھیک ہے